نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو سال 1987 میں ایک ایسی کمپنی کی شروعات کی گئی تھی جس نے آنے والے کچھ سالوں میں لوگوں کے گھر کا سمان اور کپڑا خریدنے کا طریقہ ہی بدل دیا بھارت کے لوگ جنہیں بنیے کی دکان سے گھر کا سمان اور کپڑا مارکٹ سے کپڑا لے کر کپڑے سلوانے کی عادت تھی کو بگ بزار جیسا بڑا دپارٹمنٹل سٹور دیا جہاں وہ بنیے کی دکان سے بھی کم داموں میں سمان خرید سکیں اور پینٹالونز جیسا ہزاروں سکیئر فیٹ میں فیلہ فیشن سٹور دیا جہاں وہ لیٹسٹ فیشن کے سلے سلائے کپڑے بہت ہی سستے داموں پر خرید سکے جنہوں نے ان برینڈز کی شروعات کی وہ ہے فیوچر گروپ کے مالک کشور بیانی ایسا بدلاو یہ لوگوں کے شاپنگ کرنے کے طریقے میں لائے کہ اس سمیہ انہیں راجہ آف ریٹیل بھی کہا جانے لگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ قریباً 20 سالوں بعد 2008 میں ایک ایسا سمیہ آیا جب فیوچر گروپ بس بند ہونے کی کگار پہ آ گیا اگلے کچھ سالوں میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کشور بیانی جی کو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور بڑی کی برینڈ پینٹالونز کو عدیتہ بڑلا گروپ کو بیچنا پڑا اور بہت سارے نئے بزنس جو ایس پارٹ آف ایکسپنشن انہوں نے شروع کیے تھے وہ بند کرنے پڑے پر وہی فیوچر گروپ جو بس بند ہونے کی کگار پہ تھا آج 2017 میں دوبارہ انڈین ریٹیل انڈسٹری میں اپنی ایک کنسیڈریبل جگہ بنا چکا ہے اور اگر بلکل لیڈیس ڈیولپمنٹ دیکھیں اور کشور بیانی جی کے ایمبیشیس ٹارگٹ پہ وشواس کریں تو ان کا پلان ہے اگلے تیس سالوں میں فیوچر گروپ کو ایشیا کی سب سے بڑی انٹیگریٹیڈ کنزیومر بزنس کمپنی بنانے کا مطلب بیانی جی پھر سے راجہ آف ریٹیل بننے کے مجبوط پلان بنا رہے ہیں دوستو اگر آپ کشور بیانی جی کے اور فیوچر گروپ کے پچھلے تیس سال کی ہسٹری اور آنے والے سالوں کا پروجیکٹڈ فیوچر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں میں یہ سب جان پائے ہیں ان کی آٹو بیگرافیقل بک اٹھ ہیپنڈ انڈیا سے اور پبلک ڈومین میں آوالے بل فیوچر گروپ کے بارے میں بہت سے انٹرسٹنگ آرٹیکل سے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ایک کیس ٹیڈی فیوچر گروپ کی فاؤنڈنگ کی کہانی سے کشور بیانی جن کا جنم 1961 میں ایک مارواری پریوار میں ہوا تھا انہوں نے سکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد کالج کے فائنل یئر میں اپنے فیملی بزنس کو جوائن کیا زیادہ سمیں فیملی بزنس میں نہیں ٹک پائے کیونکہ انہیں کچھ ٹریڈیشنل کام کرنے کے طریقے زیادہ پسند نہیں تھے اور وہ نئے طریقوں سے کام کرنا چاہتے تھے ان کا پہلا بزنس ایکسپیڈینس تھا جب انہوں نے کالج کے اپنے ایک بہت ہی فیشن کانشیس دوست کو ایک سپیسیفک طرح کے کپڑے کا ٹراؤزر پہننے دیکھا پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ ایک نئے طرح کا فیبرک تھا سٹون ووش فیبرک انہیں اس سمیں اس کپڑے میں بہت اپورچنیٹی لگی اور انہوں نے وہ کپڑا بہت سارا ایک میل سے خریدا اور اسے گارمنٹ سیلرز کو بیچنا شروع کر دیا اور پھر چھے مہینوں میں انہوں نے لاکھوں روپے کا کپڑا بیچ کر اپنا پہلا پروفٹ کمائیا اس بزنس ایکسپیڈینس کے بعد انہیں وشواس ہو گیا کہ وہ اب اپنا خود کا بزنس کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا پہلا انٹرپرنیرل پروجیکٹ کیا جس میں انہیں مین ٹراؤزز کے لیے ایک برینڈ آف فیبرک لانچ کیا جس کا نام انہوں نے WBB رکھا white, blue and brown جس کو وہ بڑی میل سے خریدتے اور اپنی برینڈنگ کے بعد اسے دکانوں پہ بیچتے تب بڑے بڑے برینڈ ہوتل میں ٹیکسٹائل ایگزیویشنز میں اپنے سٹرولز لگاتے تھے کشور بیانی جن کے پاس ہوتل میں سٹرول لگانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ جس ہوتل میں ایکزیویشنز چل رہا ہوتا تھا اس کے باہر سٹرول لگا کر اپنے برینڈ کے فیبرک کو بیچتے تھے تاکہ ایکزیویشنز کی طرف جانے والے لوگ یا وہاں سے لوٹنے والے لوگ ان کے سٹرولز سے کچھ خریدے اور اتنی محنت کے بعد ان کا یہ وینچر سکسسفل بھی ہوا ان کی برینڈ WBB ایسٹیبلش ہوئی اور انہوں نے تیس سے چالیس ہزار میٹر کپڑا بھیج دیا اور اپنی اس سفلتہ کے بعد وہ رکے نہیں پارہ اکٹوبر 1987 کو منز ویر پریوٹ لیمٹیڈ کو انکورپرےٹ کیا گیا جس کی شروعات ایک گارمنٹ منفیکچرر کے روپ میں ہوئی پر پھر اس کمپنی کے انڈر بہت سی برینڈز لانچ کی گئی اور ڈائریکٹ مارکٹنگ کے ثروب بھیجی گئی اس دوران کمپنی کا نام بدل کر پینٹلون فیشن اور پھر پینٹلون ریٹیل رکھ دیا گیا وہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ اس سمیں بہت سی اٹیلین فیشن میکزین پڑھتے تھے اور شاید وہیں سے انہیں یہ نام رکھنے کا خیال آیا اور دوسرا پینٹلون نام ٹراؤزر کے اردو میں کہے جانے والے پتلون شب سے ملتا جلتا تھا پر ٹرینڈی لگتا تھا پھر انہوں نے فرنچائزی روٹ لیتے ہوئے پورے بھارت میں پینٹلون شوپی کے نام سے چھوٹی چھوٹی دکانے کھولی جس میں ان کے دوارہ بنائے گئے اپریلز کی برینڈ بکتی تھی پر میجر ٹویسٹ ان کی انٹرپنیو جننی میں تب آیا جب انہوں نے اس سمیں پہ جب مالز نام کی چیز نہیں ہوتی تھی کولکتہ میں پہلا دس آزار سکیر فیٹ کا پینٹلونز کے نام سے موڈرن شوپنگ سینٹر کھولا جہاں ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے کسٹمرز کو مین، وومن اور کڈز کے کپڑے انٹرٹینمنٹ ایٹنگ ارینجمنٹ کا ایکسپیجنس کروایا جو کنسپٹ لوگوں کو بہت پسند آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے انڈیا کے مین میٹرو سٹیز اور کئی ٹائے ٹو سٹیز میں بھی پینٹلونز کے موڈرن ریٹیل سٹور کھول دیئے دوستو کشور بیانی جی کے لیے اور فیچر گروپ کی گروت کے لیے سب سے بڑی اپلپ دی رہی ان کا بگ بزار کا لونچ اس سمیہ جب بھارت میں گھر کے سمان کی شوپنگ کا مطلب ہوتا تھا بنیے کے دکان یا پھر منڈی انہوں نے لوگوں کا گھر کے سمان خریدنے کا طریقہ ہی بدل دیا ہزاروں سوئیر فٹ کی ایک جگہ جہاں آپ گھر کی ضرورت کا ہر سمان خرید سکتے ہیں انڈیا میں جہاں شوپنگ کرنے کے لیے گھر پروار کے لوگ تیار ہو کر نکلتے ہیں جیسے کسی سوشل فنکشن میں جا رہے ہوں کوئی یہ طریقہ بہت پسند آیا اور پھر بگ بزار کا سب سے سستے دن والا پروموشن کسے یاد نہیں ہے جب بگ بزار کے سٹورز کے اندر سے زیادہ بھیڑ باہر لائن لگا کر کھڑے لوگوں کی ہونے لگی اتنے زبردست ریسپونس نے بگ بزار کو ایک انسٹنٹ ہٹ بنا دیا اور پھر کشور بیانی رکے نہیں اور انہوں نے پورے بھارت میں بگ بزارز کے سٹور کھول دیئے فیشن اور فود انڈسٹری میں پینٹلونز اور بگ بزار جیسی سکسسفل برینڈز بنانے کے بعد ہی انہیں راجہ آف ریٹیل کہا جانے لگا اور ریٹیل میں سفلتا کے بعد انہوں نے کئی اور انڈسٹریز میں ایکسپنیشن شروع کر دیا فیلم میکنگ انشورنس ریل اسٹیٹ مالز فرنیچر اور فرنیشن اور تیجی سے آگے بڑھتے گئے دوستو دوہزار ساتھ میں جب کشور بیانی ریٹیل بزنس کے علاوہ کافی اور انڈسٹریز میں ایکسپنڈ کر چکے تھے کچھ تب جھٹکہ لگا جب دوہزار آٹھ میں ایکانومی میں ریسیشن آیا اور ان کا ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں ایکسپنڈ کرنا ان کے اوپر بھاری پڑنے لگا وہی بینکز جو لون کے لیے لائن لگا کر کھڑے رہتے تھے ان کو لونز واپس دینے کے لیے فون کرنے لگے فورن کیپٹل بلکل ختم ہو چکی تھی اس سمیہ کے شور بیانی نے بہت سے سٹرونگ میزرز لیے اپنے گروپ کو ورٹیکل پینتالونز کو ادیتی برلا گروپ کو بیچنا پڑا تھاکہ وہ اپنے لونز کو کم کر کے گروپ کو بچا سکے اور آج بھی پینتالونز برینڈ فیچر گروپ کی نہیں بلکہ ادیتی برلا گروپ کی برینڈ ہے year 2012 onwards powerful comeback of کشور بیانی on the way to become raja of retail again 2012 میں پینتالونز کو بیچنے کے بعد کشور بیانی جی نے فیچر گروپ کے بزنس کو restructure کیا اور ایک نئی انرجی سے آگے بڑھے آج 2017 میں پھر سے ان کا سپنا ہے fashion اور food space میں فیچر گروپ کو ٹوپ پہ لے جانے کا اور ایسا لگتا ہے کہ شاید دوبارہ کشور بیانی raja of retail بننے کے راستے پہ چل چکے ہیں 2015 میں فیچر گروپ ایک close making entity کا tag اپنے نام سے ہٹا چکا ہے اور دوبارہ پورے بھارت پہ grocery stores کا جال بچانے کے لیے بہت سے successful acquisition کر چکا ہے big apple neil gries bharatary retail easy day hyper city اور بہت سی brands کا acquisition جس سے وہ دوبارہ پورے بھارت میں اپنا retail footprint بنا سکے اور وہیں fashion space میں pantaloons بیچنے کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ اپنی جگہ بنائی ہے آج fashion at big bazaar brand factory اور central stores fashion space میں اپنی ایک مضبوط جگہ بنا چکے ہیں پر ان دونوں ہی categories میں scenario آج ویسا نہیں ہے جیسا تب تھا جب modern retail کے انڈیا میں شروعات ہوئی تھی fashion space میں H&M اور جارہ جیسی brands آ چکی ہے جن کی وجہ سے بہت سے بڑے malls میں traditional fashion stores جیسے pantaloons fashion at big bazaar اور lifestyle جیسے store کی جگہ کم کر کے ان international brands کو جگہ دی جا رہی ہے اور وہی food اور grocery space پہ amazon big basket اور groffers جیسے e-commerce portal ہر طرح کی سمان کی same day اور next day delivery کر رہے ہیں جو کی future group جو brick and motor store بنا رہا ہے پر ان دونوں challenges کا اور future group کو اگلے 30 سال میں ایشیا کی سب سے بڑی consumer integrated business group بنانے کی clear cut strategy کشور بیانی جی کے پاس ہے fashion space میں growth کرنے کے لئے ان کا کہنا ہے کہ international brand پورے انڈیا کو کپڑے نہیں پہنا سکتی مطلب پورے انڈیا کو cover نہیں کر سکتی وہ ایک indian player ہی کر سکتا ہے اور دوسری اور اس e-commerce کے زمانے میں کیا کشور بیانی کے brick and motor store کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں تو اس کا جواب بھی کشور بیانی جی کے پاس ready ہے اس category میں راجہ help لیں جو customer density customer search preferences کے حساب سے strategic location suggest کریں اور پھر وہاں کی inventory بھی customer preferences کے حساب سے technology کا use کرتے ہوئے manage ہوگی دوسطو strategy تو بہت ہی جبردست ہے پر آنے والا سمیح ہی بتائے گا کہ کشور بیانی جو ایک سمیح راجہ of retail رہے ہیں کیا وہ اپنا تاج دوبارہ واپس لا پائیں گے دوستو مجھے امید ہے کہ کشور بیانی جی کی life کے پچھلے 30 سال کی کہانی اور آنے والے سالوں کی strategy کا ایک گریف سا glimpse آپ کو پسند آیا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ اور کون سی کمپنی کی history current state اور future strategy کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کشور بیانی جی کے business techniques کو اور detail میں جاننے کے لیے بک ضرور پڑھیں لنک description میں دیا ہے آج ہی خریدیں آپ کو یہ دھنیواد یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر لوٹوں گا ایک اور amazing ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ